شہر کے تعلیمی اداروں میں گرمیوں کی چھٹیوں کا آغاز ہو چکا ہے تاہم ابھی بھی کچھ درزگاہوں میں نسابی اور ہم نسابی سرگرمیاں جاری ہیں ہم نسابی سرگرمیوں پر مبنی ایک تقریب موڈل ٹاؤن میں واقع اپک سکول میں ہوئی جہاں طلبہ و طالبات کے آرٹس اور سائنس کے موڈلز پر مبنی نمائش کا انعقاد کیا گیا نمائش کا افتتہ اپک سکول کی پرنسپل ہمیرہ ارفان نے کیا اس موقع پر طلبہ و طالبات اور اصادتہ کے علاوہ مالدین کی بڑی تعداد نے بھی شرکت کی نمائش میں پہلی جماعت سے دسنی جماعت کے طلبہ و طالبات نے سائنس پر مبنی موڈلز بنائے اور اوزون لیئر محولیات، فلٹریشن، جنگلات اور وائٹ لائف کے حوالے سے موڈلز پیش کیے گئے ہم لوگ کافی کچھ اس میں سے سیکھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، ہم کافی لرن کرتے ہیں اس میں سے ہمیں knowledge ملتی ہے چیزوں کے اوبارے میں میں باری ایسے گئی عورد ہے گریانا ایسے گلو بالارمیز اور اگر بڑی ایسے گلو بالارمیز اور اچھوار ہیں گریانا ایسا نام کے بڑی بڑی میں نے بلکی ایسے گلو اور اور افشان کیایا ہے میں نے بلکی ایسے گلو کینو کرتے ہیں اس موقع پر اپک سکول کی پرنسپل ہمیرہ ارفان نے بتایا کہ ایسی نمائشوں کے نقاط سے طلبہ و طالبات کی کیوریز کو عملی طور پر پیش کر کے بہت کچھ سیکھتے ہیں جبکہ انہیں اپنی تخفیقی صلاحیتیں اجاگر کرنے کا بھی موقع ملتا ہے بچوں کے کانفیڈنس بلڈنگ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے جو بچے ٹیکس بکس میں پڑھتے ہیں اس کو ایکسپلین کرنا اور لوگ تک پہنچانے کی ان کو موٹیویشن ہوتی ہے اور وہ خوش ہوتے ہیں یہ کر کے اور دوسرا بات یہ ہے کہ جب وہ اس چیز کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ انہوں نے آگے لوگوں کو بتانی ہے تو وہ خود بھی ان کی انڈرسٹیننگ اس میں بڑھتی ہے نمائش میں سینئر جماعتوں کے طلبہ و طالبات نے تو بہترین کارکردگی دکھائی ہی لیکن کنڈر گارڈن کے ننے منہ بچے بھی کسی سے پیچھے نہ رہے پریٹ نرسری، نرسری اور پریپ کے طلبہ نے آئل کلر کے ساتھ کیلیگرافی ہاتھ سے بنائے گئے کارڈز اور فوٹو فریمز بنائے جنہیں دیکھنے والوں نے بہت سرہا کیمرمن خواجہ فہین کے ساتھ سبا قریشی سٹی 42 موڈل ٹاؤن